اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے ماجدنی محبت کرتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے انہوں نے پرندے یعنی جڑیا وغیرہ کے بچوں کو دیکھا تو اپنی چادر میں بچوں کو لے لیا یعنی کہ پکڑ لیا اب ان بچوں کو لے کر چلنے لگے تو ان کی ماں ان کے اوپر مڑ لانے لگی ان صحابی نے چادر کا موں کھولا تو ماں کی ممدر کا حال یہ تھا اپنے بچوں کو دیکھتے ہی ان سے جا کر چمڑ گئی اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ اس آدمی نے تو میرے بچوں کو قید کیا ہے اگر میں بھی اپنے بچوں سے جا کر لپڑ جاؤں گی تو میں بھی قید ہو جاؤں گی اس بات کو بالائے تاہ رکھتے ہوئے بچوں سے جو محبت تھی اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کو بچوں کے ساتھ محبت کی بنیاد پر اپنے خود کے قید ہو جانے کی فکر نہ ہوئی اور بچوں کے ساتھ چادر لپڑ گئی ان صحابی نے اس کو بھی اس چادر میں لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے بچوں کو پکڑا ماں کی ممتہ اور محبت کا حال یہ ہے کہ بھو بھی جناب والا ان کے ساتھ آ کر چمٹ گئی ہے یعنی صحابی رضی اللہ عنہ تعجب کا اظہار فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعجب کرتے ہو اس کی محبت پر اللہ اپنے بندوں سے اس سے کئی زیادہ محبت فرماتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں بہت محبت فرماتے ہیں اور دوسری بات ہم اچھی طرح سے یہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ جب اللہ ارزا وجل اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں تو کوئی بھی عمل ایسا اپنے بندوں پر لابو نہیں فرماتے جس کی بندہ طاقت نہ رکھے اللہ تو بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں راحت چاہتے ہیں تنگی اللہ ہرگر نہیں چاہتے ایسا کوئی بھی عمل انسان پر اللہ کی طرف سے نہیں لابو کیا گیا جس کی انسان طاقت نہ رکھے جس کی طاقت یہ انسان رکھتا ہے اللہ وہی حکم اور عمر اس پر جاری فرماتے ہیں اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں اور اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے اللہ اپنے بندوں کو بڑا چاہنے والا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو کسی سے محبت کرے گا بھلا اس کو تنگی میں تھوڑا ڈالے گا تنگی میں وہ ہر کس ڈال ہی نہیں سکتا ورنہ محبت کیسی تو جدنے عمال انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے بصورت شریعت نبی آئے وہ سارے کے سارے عمال بندہ کرنے پر قادر ہے اللہ نے قدرت اس کو دی ہے یہ سر انجام دے سکتا ہے پس اتنی بات ہے بندہ کوشش تو کریں بندہ کوشش تو کریں اللہ پھر راستے کھولتا ہے شیطان عمال لاکر ہمارے سامنے ایسا پڑا کر دیتا ہے کہ جیسے یہ عمل بہت پڑا ہے مانیوز کرتا ہے عمل کے اعتبار سے عدد سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے آنکہ ابھی دو باتیں بتا دیں اللہ محبت کرتا ہے اور رسولی باتیں جب کوئی کسی سے محبت کریں بھلا اپنے محبوب کو تنگی میں ڈالے گا حرکل نہیں اب جو عمال انسان پر آتے ہیں تو یہ شیطان ان کو آری دکھاتا ہے بڑا دکھاتا ہے اب ایسے موقع پر اللہ کہتا ہے میرے بندے تم پہن کر لے میرے بندے تم سب تک کر لے میرے بندے تم کوشش کر لے راستے کھلنا میرا جاتا ہے تو میرے راستے میں کوشش تو کر تو ختم تو بڑھا پھر آگے کا کام میرا ہے آگے کا کام میرا ہے پھر اللہ تعالی راستے کھول کے چلے جاتے ہیں اور یہ بندہ ان دین کے احکامات میں لگتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے جب آدمی نماز کی ابتدا کرتا ہے تو مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کی صورت میں پیچھے نظر آتا ہے لیکن اپنی محدد میں لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے سہج کو جو سہج ہے اس کو پاہر کر کے پھر برامدے میں آج رہتا ہے کتنے لوگ دیکھنے میں ایسے آتا ہے پہلے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے پھر آئے مسجد کے سہج میں نماز پڑھ لی مئی کے منی باہر نکل گئے پھر جو جو اپنی نماز کی محنت میں آپ نے نماز کی عمل میں محنت کرتے رہتے ہیں وہ ہی بندہ جو سہج میں نظر آتا تھا برامدے میں نظر آتا ہے پھر جو جو وہ محنت کرتا رہتا ہے وہ بندہ جو کہ برامدے میں نظر آتا تھا اب وہ مسجد کے ضروری حال میں نظر آ رہا ہے اور مزید محنت کرتا ہے وہ مقام آتا ہے کہ سافر اول میں اپنی جگہ بڑھا لیتا ہے یہ اس کی محنت ہے اللہ راستے کھول رہے اللہ راستے کھول رہے تو پھر عزیزو اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والے کوئی عمل ایسا حرکت لاغو نہیں کرتے جو بندہ نہ کر سکے اب اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور بڑے پیار سے مخاطب ہے یا ایوہاللزین آمانوں اے وہ لوگوں جو تم مجھے ماننے والے ہوں اے لوگوں تم مجھے ماننے والے ہونا مجھے مانتے ہونا فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا خطاب ایک مخبوبانہ خطاب ہے یا ایوہاللزین آمانوں اے کہ یا ایوہالناس اے کہ یا ایوہاللزین آمانوں اے لوگوں جو مجھے ایمان رکھتے ہیں سنو جو مجھے مانتے ہوئے سنو میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ دیکھو تم میرے کو مان گئے میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں تم مان گئے میں تمہارے کو کبھی تنگی میں نہیں دارنا چاہتا اب دیکھو میں تمہیں ایک عمل دے رہا ہوں آمانوں اے ایمان والوں قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ میں نے تمہارے اوپر روزوں کو لازم کیا ہے اس کے رکھنے کا احتمام کرنا روزوں کو لازم کیا ہے اس کے رکھنے کا احتمام کرنا اور دیکھو اس سے گھوڑانا نہیں بہت بڑی چیز آتا کر رہا ہوں بہت بڑی چیز آتا کر رہا ہوں یہ روزے کے حالت میں اگر تم جناب والا کوئی مستحب عمل اختیار کروگے رمضان کے اندر رمضان پہ ہی روزے ہیں کوئی مستحب عمل اختیار کروگے فرض کا ثواب دنگا کوئی فرض اختیار کروگے ستر فرضوں کا ثواب دنگا یہ ماہ رمضان جو کہ روزے کیلئے مختص ہے اللہ عز و جل کی طرف سے یہ انعام باللہ ہے گبرانہ نہیں یہ جو مہینہ ہے اور اس میں کیے جانے والا یہ عمل عظیم جو ہے روزہ اس پر بڑا ہی اللہ نوازنے کیلئے تیار ہے اس روزے کی سہری کھاؤگے تم پر رحمت نازل کروگا اس روزے کو افطار کرنے پر آوگے میرے آدھے ہاتھ اٹھاؤ کے تمہاری دعا کو قبول کروگا تو اللہ نے یہ عظیم عامل بننے کو دیا لیا اور دینے کے بعد صرف عامل تر عامل نہیں دیا بلکہ اس عامل کے ذریعے سے سراپا اپنی رحمت میں ڈھاپ لیا سراپا رحمت میں ڈھاپ لیا اور یہ روزے دار میرے وہ اس نے محبوب بندے ہیں ان کے لئے جنت روزانہ مزین کی جاتی ہے عراستہ کی جاتی ہے آئے میرے روزے دار بندے ہو سکتا ہے اس کا آج انتقال ہو جائے ہو سکتا ہے رمضان میں کل مر جائے ہو سکتا ہے رمضان میں برسوں مر جائے اے میرے پرشتوں جنت کو عراستہ رکھو ہو سکتا ہے یہ میرا بندہ میرے پاس آجائے میں اس کا استقبال کروں گا رمضان کی برکت سے روزے دار کے عامل سے اللہ اتنا خوش ہے کہ روزانہ جنت کے اعتبار سے اس کے استقبال میں جنت کو سجا دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے میرا بندہ دنیا کی مشفقتیں پھیک کر میرے پاس آجائے اور جب یہ روزہ ربنے پر آ رہا ہے یعنی کہ خلاصہ یہ ہے اللہ نے روزہ دیا مہد روزہ صبح سلام سے کھانے پینے کے بھوکے کے اعتبار سے عمل نہیں دے دیا اللہ نے چھوٹے سے عمل پر کتنا نواز دیا یہ امت محمدیہ کا خاصتہ ہے عمل مختصر کرو سباب زیادہ پاؤ عمل مختصر کرو سباب زیادہ پاؤ میرے امتوں کی عمریں زیادہ تھی اس امت کی عمریں زیادہ نہیں ہے اس امت کے عجر زیادہ ہے اس امت کے عجر زیادہ ہے چھوٹا سا عمل افتیار کرتا ہے لَا إِلَهَ لَلَّهُ بَعْتَهُ لَا شَرِكَ لَهُ اَحَدًا سَمَدًا لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ ایک مرتبہ پڑا بیس لاکھ میں کیا بھل گئے اس امت کے عمریں زیادہ نہیں ہے عجر زیادہ ہے اس امت کا عمل مختصر ہے سواب زیادہ ہے اس امت کی عمر مختصر ہے عمل کا اس عمر میں وزر زیادہ ہے اللہ بڑا نمازنے کے لئے تیار ہے تو روزہ جواب میں رکھ رہا ہے اے فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے اے فرشتوں اپنی عبادت کو چھوڑ دو میرے بندے نے میرے حکم کو پورا کیا ہے روزے کو رکھا ہے یہ جو دعا مانگے تم آمین کو یہ جو دعا مانگے تم آمین کہہ رہے یہ کس کا احترام ہو رہا ہے یہ کس کا خیال لکھا جا رہا ہے اس بندے کا جس پر اللہ نے روزے کو پرست کرا دیا اب یہ روزہ رکھنے کا احتمام کر رہا ہے محس تنہا اللہ نے بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ دے رہا ہے اور اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا محبت کرے گا روزے دار سے اس سے بڑھ کر کیا محبت کرے گا روزے دار سے کہ روزے دار تو جب روزے کی حالت سے ہوتا ہے تیرے موں سے آنے والی بدبو اللہ کو مجھ کو عمبر سے زیادہ پسند مجھ کو عمبر سے زیادہ پسند ہے اہلِ علیم فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا اس کا یہی مطلب ہے اور بھی مطالب لکھتے ہیں لیکن فرماتے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جب کسی سے محبت کی جائے اس کی بدبو بھی اچھی لگتی ہے اس سے آنے والی بدبو بھی اچھی لگتی ہے جب اللہ اپنے بندے سے محبت کر رہا ہے روزے کی حالت سے یہ بتا ہے میرے عزیزوں جو پھوڑنے والی بدبو موں سے آ رہی ہے اللہ اس سے بھی محبت کر رہا ہے اس سے بھی محبت کر رہا ہے اور یہ محبت اللہ کے پاس موجود نہیں رہتی یہ محبت صرف اللہ تک محدود نہیں رہتی جبریل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے اس بندے سے محبت کرتا ہو اے جبریل تم بھی محبت کرو جبریل محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے آسمان کے پرشتوں میں اعلان کر دو میں اس سے محبت کرتا ہوں اے آسمان کی نورانی مخلوق تم بھی اس سے محبت کرو وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس محبت کو پھر دنیا آبادوں پر اتار دیا جاتا ہے یہاں تک کہ سمندر اور زمین کی تہہ میں اتار دیا جاتا ہے پھر یہ زمین کی مخلوق یہ بھی اس سے محبت کرنے بڑا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے دار سے محبت فرما رہے ہیں میرے بندے نے روزہ رکھا میرے بندے نے روزہ رکھا روزہ کی حالت میں اس کو شیطان تنگ نہ کرے روزہ کی حالت میں ابلیس اس کو تنگ نہ کرے حکم فرما دیا ان شیاطین کو قید کر کے ڈال دیا جائے میرے بندے روزہ کی حالت میں میرے بندے روزہ کی حالت میں ہیں ان کو کوئی سطا ہے نہیں کوئی پریشان نہ کرے میرے بندے روزہ کی حالت میں ہیں اس حالت میں میں اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اللہ نے محض ایسے ہی روزہ نہیں دے دیا اللہ نے اتنا کچھ انعام اس کے پیشے دے دیا کہ میرے بندے دیکھ میں نے تب سے محبت کا اضحال کیا تُو نے مجھے مانا اب میں تجھے ایک عامل دے رہا ہوں تُو تِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ تیرے اوپر روزے کو لازم کیا رہے ہیں اور اگر بھی بات اور سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ اور سمجھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں دیکھ تو بھی میرا ماننے والا تُو سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ بھی میرے ماننے والے تھے ایسا نہیں ہے کہ میرے یہ عامل تجھ پر لازم کر دیا تجھ کو مشفقت میں ڈال دیا اللہ نے یہ کام نہیں کیا جیسے یہ روزے تمہارے اوپر فرس کیے گئے ایسا ہی کھن لوگوں پر فرس کیے گئے جو تم سے پہلے تھے کما خطیبہ عَلَى الَّذِينَ مِنْ خَبْلِكُ جو تم سے پہلے تھے ان کو پر بھی روزے ہم نے لازم کیے تھے لہذا اللہ مزید تسلی دے رہا ہے اللہ مزید تسلی دے رہا ہے میرے بندے خبرانہ نہیں خبرانہ نہیں روزے کی حالت میں تمہارا صبح سے شام تک بھوکا رہنا یہ مجھے بڑا محبوب ہے اور یہ جو تم نے روزے کا عمل اختیار کیا ہے یہ روزے کا عمل صبح سے شام تک کھانا پینا اور بس سے دور رہنا یہ روزہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا ایک تو روزے کی دنیا پر میں تمہیں اتنا آتا کر رہا ہوں اور یہ نفس روزہ جو تم نے رکھا ہے یہ بھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میں خیامت کے دن روزہ آ کر اللہ کی باردہ میں سفارش کرے گا باری تعالیٰ یہ روزہ دار تھا روزہ اس نے رکھا صبح بھوکا رہا دوپہ بھوکا رہا شام بھوکا رہا میرے صبح سے شام تک اس کو بھوکا رکھا باری تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائیے اس کو جنت میں داخل فرمائیے اللہ سفارش قبول کر کے جنت میں داخلیں کی اجازت دے رہے گے یعنی کہ روزہ بھی نہیں چھوڑے گا روزہ دار کو اللہ روزہ دار کو اتنا دے رہے ہیں نفس عمل جو اس نے اختیار کیا ہے کل خیامت کے دن نفس عمل بھی اس روزہ دار کو نہیں چھوڑے گا اللہ سے کہے گا باری تعالیٰ اس کی مخبرت فرمائیے اس کی بخشی فرمائیے اس کو جنت میں داخل نصیب فرمائیے روزہ دار بھی روزہ دار کو روزہ بھی روزہ دار کو نہیں چھوڑ گا اللہ فرمائے کہ دیکھو ازین عظیم عبادت ساری امتوں پر ہم نے لازم کیا ہم نے تمہارے اوپر بھی روزہ کو لازم کیا ہے یہاں روزہ کا خیال کرو بہت عزیم عبادت ہے اس کی عظمت کا ادراک اس سے کر لیا جائے روزہ کی عظمت کا ادراک اس سے کر لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے روزہ کے مہینے میں جان بوجھ کر افطار کر لیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری زندگی بقیہ روزہ کی حالت میں گزار دے میرے رمضان کے روزے کا ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا اتنا عظیم عمل ہے اتنا عظیم عمل اور جب یہ روزے دار روزہ رکھنے پر آتا ہے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں روزے دار کا بدلہ کیا ہے روزے دار کا بدلہ کیا ہے میری ذات اس کا بدلہ ہے روزے دار کا میں ہو جاتا ہوں اب اس روزے دار کو اور اس سے بڑھ کر کیا شاہی ہے کہ رب دو جہاں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس نے اتنا بڑا عظیم عمل اختیار کیا ارے میری ذات اس کے لئے ہے میں تو روزے دار کا ہو گیا روزے دار کا ہو گیا کیا مطلب اللہ اس سے راضی ہو گیا اس نے ایک دن کے عمل کو اختیار کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا تو میرا عزیدو یہ روزے کا عمل جیسے پہلی امت پر تھا ہم پر بھی ہے اب اصل روزے کا مطالبہ کیا ہے روزے کا اصل مطالبہ کیا ہے روزہ چاہتا کیا ہے لعلکن تترمون دیکھو اللہ کی فرما برداری پر آجاؤ اللہ کی اطاعت گزاری پر آجاؤ پرحیزگاری پر آجاؤ تقوے پر آجاؤ تقوے پر آجاؤ اللہ کو راضی کرنے پر آجاؤ فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے انسان کو پیدا کیا اپنی محض عبادت کے لیے محض عبادت کے لیے محض عبادت کے لیے اور اس انسان کو اللہ نے خرید دیا جنت کے بدلے میں جب ہم برائے فروض تو ہو گئے جنت کے حوالے سے تو ہمیں تو پھر کچھ اور عمل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیئے تھا اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں خرید دیا اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت دنگا ہم تو بھٹ گئے لیکن اس علب پر قربان چاہیئے وہ ہمیں خرید کر بھی کہتا ہے آہ ٹھیک ہے اپنا کام بھی کرتا رہے ہاں اپنا کام بھی کرتا رہے حالانکہ ہماری جانیں خرید دی گئی ان اللہ اشترالہ من المؤمنین اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید دیا کس کے بدلے میں جنت جنت کے بدلے میں خرید دیا پھر بھی اللہ اجازت دیتا ہے کہ ہاں وہ رحیم ذات ہے وہ رحیم ذات ہے خرید دیا ہم سلافہ اللہ کے ہو گئے ہونا تو یہ چاہیئے تھا صبح شام اللہ کی عبادت ہی عبادت کرتے رہتے اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جنت کے بدلے میں خرید دیا لیکن پھر بھی پھر بھی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اپنے امور کو بھی سر انجام دینے کی اجازت دے دی اجازت دے دی اور امور ہمارے ساتھ وہ مابستہ کرتی ہے جو ہمیں آبان سے روک سکتے ہیں اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ کتنا فرما برداری کا اظہار کرتا ہے ہرے فرشتے بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بچہ ہے نہ ماں ہے نہ بیوی ہے نہ شہوتیں ہیں نہ دنیا کی حاجتیں ہیں ان کی عبادت اور بندوں کی عبادت میں زمین اسمان کا فرحہ ہے یہاں پر اس کو بھی عبادت کا مقلب بنایا لیکن ساتھ ساتھ بچہ اولاد ماں باپ بیٹی دنیا کے معاملات اب دیکھنا ہے فرشتوں کی عبادت سے ممتاز کر دیا ہاں یہ میرے بندے ہیں کہ جناب والا کے عبادت کر رہے ہیں سب چیز کے ہوتے ہوئے سب چیز کے ہوتے ہوئے تقاضی ہے یہ کر لو لیکن اللہ کا حکم ہے روزے کی حالت میں دھر چاہ رہا ہے پانی پیلو لیکن اللہ کا حکم ہے دھانا کھالو لیکن اللہ کا حکم ہے عربت کر لو لیکن اللہ کا حکم ہے فرشتوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہم میں اور میں یہی تو پرق ہے اللہ نے ہمارے ساتھ شہمت لگا تھی اور پھر کہا کہ جناب والا اب بچنے کا احتمام کرو پھر اب یہ مسلمان بچتا ہے عمل افریال کرتا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے ہاں میرا بندہ ادھر ترکتا تھا کوئی نہ دیکھے پانی پی سکتا تھا کوئی نہ دیکھے دھانا تھا سکتا تھا کوئی نہ دیکھے خربت کر سکتا تھا لیکن اس عالم میں بچ رہا ہے بنیاد کیا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ارے امت کو اور بندوں کو اس پر لانا مقصد ہے روزے سے مقصد کیا ہے کس پر آ جاؤ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گناہ سے بچنا دقوہ اختیار کرنا بجیزگاری کرنا یہی کچھ تو ہمیں روزہ سکھاتا ہے روزے کا مطلب یہ نہیں ہے صبح سے شام تک بھوکے رہ لیے رات کو درابی پڑھ لی پھر صبح ہو گئی پھر جناب والا سہری کر کے روزہ بان لیا شام ہو گئی اور رات کو جناب والا درابی پڑھ لی اتنا روزے کا مقصد نہیں ہے روزہ مطالبہ یہ کرتا ہے دیکھ اس عامل سے نتیجہ کیا نکل لہا ہے تیری زندگی اللہ کے تابع ہو گئی تُو پر ازدار ہو گیا فرما بردار ہو گیا تقوہ کرنے والا ہو گیا اللہ سے ڈرنے والا ہو گیا اللہ کا استہزار کرنے والا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے روزہ یہ سکھاتا ہے روزہ یہ سکھاتا ہے ایک آدمی ہے نابینا ہے ایک آدمی نابینا ہے وہ بدنظری نہ کرے کامال لگی اس کو نظر ہی نہیں آتا ایک آدمی بینا ہے بدنظری کے سارے اسباب موجود ہیں لیکن در ہے اگر بدنظری کروں گا اللہ کی لانت ہوگی لعان اللہ ناظر اللہ کی لانت ہوگی آنکھیں ہیں موقع ہیں لیکن اپنے ہاتھ کو بچاتا ہے بدنظری سے اس کا کمال ہے بمقابلہ نابینا کے گناہ کا مادہ پیدا ہو رہا ہے گناہ کا مادہ پیدا ہو رہا ہے پھر بھی گناہ نہیں کرتا اللہ اس کو پسند کرتا ہے دعیہ پیدا ہوا گناہ کر لو لیکن مَعَذَ اللَّهُ اللَّهِ بَنَا حضرت یوسف علیہ السلام کے مطالق اللہ نے کیا کہا حضرت خلیقہ کبھی ارادہ ہو گیا تھا یوسف کبھی ارادہ ہو گیا تھا اللہ یہ کمال بتانا چاہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کا عیب کا بیان نہیں ہے یہ یوسف کے کمال کا بیان ہے علیہ السلام کہ دل میں دعیہ پیدا ہو گیا سارے اسباق پہیاں ہو گئے لیکن کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں اللہ کا گناہ کرو یہ ہے کمال سمجھے لے بات یہ ہے کمال سارے اسباب آ رہے ہیں دروازہ بد ہے اکیلے ہیں دہائیہ بھی پیدا ہو گیا دفاظہ بھی ہو رہا ہے دل بھی چاہ رہا ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ اللہ کی پناہ یوسف یہ کام نہیں کر سکتا یوسف دل میں دعائیہ پیدا نہ ہو تقالہ نہ ہو سو گناہ سے بچ رہا ہے ابھی ہاں اچھی بات ہے لیکن اہل اہل فرماتے ہیں تمہارے دل میں دعائیہ گناہ کا پیدا ہوا اور پھر تم نے اس کا خون کیا اس سے جو تمہیں حرامت اور رزت ملے گی اس کا تم امان نہیں کر سکتے اللہ کی نبی نے فرماتی ہے نا اپنی نظروں کی حفاظت کرو عبادت کرنے کے بعد جو تم کو حناوت ملے گی اس کو اپنے دل میں محسوس کرو گے اس کی لزت اپنے دل میں محسوس کرو گے لہذا یہ روزے کا اصل محسوس ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیارہ مہینے میری نہ فرمانی کرتا رہا دیکھ اب یہ ایک مہینہ ہے فرما برداری کر لے کر لے اپنے نفس کو سمجھا لے کہ دیکھ یہ ایک مہینہ ہے اللہ کو راضی کر لے اور باقی بات میں دیکھتے لیں کہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر سچی نیت ہے دل کا اعادہ ہے ہمت ہے تو یہ ایک مہینہ گیارہ مہینے پر حاوی ہو جائے گا اگر ایک مہینے میں اس نے اپنے ہاں کو بنا لیا تو پھر گیارہ مہینے اس کے بن جائیں گے اس مہینے میں اپنے ہاں کو بلائے تقویہ پہرزگاری جو روزے کا اصل مقصد ہے اس پر اپنے ہاں کو لے کر آئے اللہ عمل کی دعفیر نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین ربناتینا فی الدنیا عسناتا وفی الاخرہ عسناتا وقینا عذاب النار اللہ اللہ مینہ رسلوک العقا والعقی والمعافیت الدائمہ دینی والدنیا والآخرة اللہ 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 ہمارے ہیں